سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 اے ندرسانی کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے پانچ وکنی بینچ میں جسٹس منید اقتر کی جگہ جسٹس نئی مختلف قان کو شامل کیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس منصور کا انتظار کیا مگر ان کے انکار کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہا آج کل سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا سماعت کے آغاز پر پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے بینچ پر اعتراض اٹھایا تو چیف جسٹس نے کہا اپنی باری کا انتظار کریں کبھی تو جمہوریت پر چل کر دیکھیں چیف جسٹس نے کہا جب آئین واضح ہے تو اس میں اپنی طرف سے کچھ کیسے شامل کیا جا سکتا ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہیں گنا جائے گا ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا لگتا ہے آرٹیکل تریسٹے کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد کو غیر محصر بنانے کے لیے تھا ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے اور اکین اسمبلی اگر پارٹی سربراہ یا وزیراعظم یا وزیراعظم کو پسند نہیں کرتے تو کیا ہوگا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ دوران اسمات کے سوالات سامنے آئے ان سوالات پر فریقین کو معاونت کی ہدایت کی جاتی ہے افریقین برطانیہ امریکہ سبید بیگر ممالک میں ان حراف کی حصیت سے آگاہ کریں وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات حاصل کریں گے وسیم بتائیے گا دیکھیں بلکل آئین کے آرٹیکل تریسٹے سے متعلق نئے بینچ کی تشکیل کے بعد آج کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مفصل سامات ہوئی ہے چیف جیسس کازیفہ عیسیٰ کے سبرائی میں پانچ روپن لاجر بینچ نے سامات کی ہے سامات میں جو بانی چیرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی زفر تھے ان کی جانب سے اترازات بار بار آئیت کیے جاتے رہے بینچ کی جانب سے مگر انہیں یہ کہا گیا کہ جب ان کی باری آئے گی تو پھر ان کے اترازات کو سنا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مقدمے کے جو میرٹس ہیں اس کے اوپر ڈلائل دیئے گئے سپریم کورٹ بار کے صدر اور مسلمی قنون کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آج کی سامات کا حکم نامہ لکھوایا گیا تو اس میں لکھا گیا کہ نظرسانی درخواست نے تین دن کی تاخیر سے دائر ہوئی ہیں جس پر علی زفر نے اتراز اٹھایا ہے درخواست گزار کے مطابق تفصیلی فیصلہ موجود نہ ہونے پر نظرسانی تاخیر سے دائر ہوئی ہے ریجسٹرار آفیس معلوم کرے کہ تفصیلی فیصلہ کب جاری کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم نامے میں لکھوایا گیا کہ جسیس مونی بختر نے بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کی دوبارہ درخواست پر جسیس مونی بختر نے دوسرا خط لکھا ریجسٹرار معاملے پر چیف جسیس کے نوٹس میں لیا گیا پھر جیجس کمیٹی کا بھی معاملے میں ذکر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو فریقین ہیں وہ عدالت کی معاملت کریں اس سوالات جو رکھے گئے ہیں اس مقدمے سے متعلق وہ یہ تھے کہ کیا منعرف رکن کا جو ووٹ ہے وہ شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ملکوں کو جو عدالتی نظار ہیں وہ بھی جو عدالت ہے اس نے کہا ہے کہ وہ عدالت کو آگاہ کرے جی ڈیجیٹل میڈیا کے استیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت